بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ علیہ و صحابیہ یا سیدیہ حبیب اللہ رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلل اقتطم اللہ ثانی یفقہ قولی عزیز ذلوہ اکرام جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلائن کلاسی سے ایک بار پھر حاضر ہیں ہم نحف میر پڑھ رہے تھے اور نحف کے اندر ہم نے جملہ انشائیہ کی اقسام کو پڑھنا شروع کیا تھا تو امر نحی استفام ان تین قسموں کو ہم نے پڑھا تھا اب اگلی قسموں کو دیکھتے ہیں کہ کون سے جملے انشائیہ ہوتے ہیں تو ان میں سے اگلی ایک جملہ ہے تمنی اب تمنی کا مطلب میں بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ اردو میں جن جملوں کے اندر آپ خواہش کا اظہار کرتے ہیں اردو میں اس کے لیے زیادہ تر لفظ جو استعمال ہوتا ہے کاش یعنی ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کاش یعنی کاش ایسا ہوتا کاش ایسا ہوتا کاش میں ایسا ہوتا تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں کاش اس کے لیے جو عربی میں لفظ جوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیتا یہ لیتا اس کی جو تفصیلی بات ہے وہ اگے ایک سبق میں آنے والی ہے یہاں ہم ایک چھوٹی سی بات پڑھیں گے بس یعنی جس جملے کے شروع میں لیتا لگا ہو تو سمجھ جو وہ جملہ انشائیہ ہے یعنی وہ جملہ تمنیہ ہو گیا یعنی اس میں خواہش ڈیزائر ہے آپ کی خواہش ہے کسی چیز کا آپ اظہار خواہش کر رہے ہیں تو اس کی میں بنانے کا طریقہ آسان سا سمجھا دیتا ہوں جملہ اسمیہ آپ کے پاس جو بھی ہے آپ کو جملہ اسمیہ کا پتہ ہے جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیلی ہم سبق پیچھے پڑھ چکے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں زیدن طبیبن اس کا مطلب ہے زید ڈاکٹر ہے زیدن طبیبن زید ڈاکٹر ہے تو آئشہ تو طبیبتن طبیبتن آئشہ ڈاکٹر آنی ہے یعنی ڈاکٹر ہے تو اب دیکھیں دونوں چیزوں کو آپ نے بھغور دیکھ لیا تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے اب یہاں ایک کام کرنا ہے آپ نے اس کے شروع میں کیا لگا دینا ہے لیتا اس کے شروع میں بھی ہم نے لگا دیا لیتا کہنے کا مقصد یہ ہے جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اسی کے اوپر آپ لیتا لگاتے ہیں تو جب جملہ اسمیہ کے اوپر یعنی فیلیہ پر نہیں لگتا اسمیہ پر اسمیہ پر آپ نے جب لیتا لگایا تو اب تھوڑا سے ایک کام اور کرنا ہے کہ پہلے تو دونوں پر کیا تھی پیش یعنی رفع تھا اب کیا کرنا ہے جو پہلے والا ہوگا جس کو آپ مبتدا کہتے تھے اس پہ آپ نے زبر لگا دینی ہے لیتا زیدن طبیبن لیتا عائشتا طبیبتن عائشتا نہیں کرنا کیونکہ آپ کو بتایا تھا تنوین نہیں آتی اس پہ تو ایک زبر آ جائے گی یعنی جو بھی پہلے والا یعنی ہوگا اس کے اوپر لیتا لگنے کے بعد آپ نے اعراب میں بھی تبدیلی کرنی ہے اعراب کی تبدیلی کی تفصیلی باس آگے آئے گی میکن میں یہاں کیونکہ ابھی آپ جملہ بنائیں گے تو آپ کو کم از کم تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے تو لیتا جب جملہ اسمیہ پر نالگا ہو تو وہ تھا جملہ اسمیہ خبریہ لیتا لگیا تو اب یہ ہو گیا جملہ اسمیہ انشائیہ پہلے مطلب تھا زید ڈاکٹر ہے اب مطلب ہے کاش زید ڈاکٹر ہوتا کاش زید ڈاکٹر ہوتا کاش عائشہ ڈاکٹر آنی ہوتی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں کوئی بھی بات مثلا ایک میں اور مثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں آنا معلمن آنا معلمن میں استاز ہوں میں استاز ہوں تو یہ ہو گیا آنا مبتداء معلمن خبر ٹھیک ہے دونوں اسم ہیں تو یہ مبتداء ایک خبر ہے اب اس کے اوپر میں لگا دیتا ہوں لیتا تو لیتا آنا معلمن کاش میں استاز ہوتا تو پہلے تھا یہ جملہ اسمیہ خبریہ اب یہ ہو گیا جملہ اسمیہ انشائیہ بہت ہی آسان سی بات ہے اب یہ بات سمجھ آگئی اس کے بعد ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں دوسرا ہے ترجی دوسری قسم اگلی قسم کونسی ہے ترجی یہ اب دیکھ رہے ہیں آج کی جو ہمارے دوسرا ہے ترجی ترجی کیا ہوتا ہے اب اردو میں جس کو کہتے ہیں امید آپ کہتے ہیں شاید کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ زید عالم ہے آپ کہتے ہیں شاید زید عالم ہو ہو سکتا ہے زید عالم ہو تو یعنی آپ اپنے ایک آئیڈیا دیتے ہیں امید ہے خیال دیتے ہیں کہ یہ شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو تو اسی کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں ترجی اس کے لیے ایک وارد جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لعلہ کیا اللہ سے استعمال ہوتا ہے لعلہ یہ لعلہ اگر آپ کو یاد ہو تو بیزان و صرف میں ہم نے ماضی تمنی ماضی وہاں پہ پڑی تھی تو اس کے اندر ہم نے پڑھتا لیتا ما اور لعلہ ماضی تمنی اور ماضی ترجی وہاں پہ پڑی تھی تو اس حساب سے وہاں میم اللہ برما بھی آ گیا تھا یہاں ما کی بات نہیں ہے تو وہی چیز ہے کیونکہ وہاں فیل پہ لگا رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا ہے لیتا خالی لیتا اور خالی لعلہ جو ہے وہ فیل پہ نہیں لگتا یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا یعنی جو ان سے جملے بنیں گے وہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں گے تو لعلہ لعلہ کی بھی بالکل سیم سیم جو ہے بلکل وہی طریقہ کار ہے جو لیتا کا ہے صرف لیتا کی جگہ آپ لعلہ لگا دیں ترجمہ بدل جائے گا یعنی زیدن طبیبن تھا آپ نے لگایا لعلہ آپ نے جب لگایا لعلہ تو یہ بن گیا لعلہ زیدن طبیبن تو اب کیا بن گیا شاید زید ڈاکٹر ہو شاید امید ہے زید ڈاکٹر ہو شاید زید ڈاکٹر ہو یعنی آڈیا تو اس اعتبار سے یہ جملہ بھی اب کیا بن گیا اسمیہ انشائیہ ہو گیا تو امید ہے یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے دو قسمیں سمجھ آ گئے ہوں گی ان دو قسموں میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے میں نے اس کی تفصیل میں نہیں کیا صرف ترجمہ سمجھا دیا مطلب سمجھا دیا باقی بنانے کا طریقہ وہی ہے لائیتا عائشتا طبیبتن شاید عائشہ ڈاکٹر آنی ہو اپنا لعلہ لعلہ عائشتا طبیبتن شاید عائشہ ڈاکٹر ہو لعلہ انتا معلمن شاید آپ استاذ ہوں لعلہ انتا حکیمن شاید آپ حکیم ہو مطلب کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے یعنی جو بھی جملہ آپ استعمال کر کے میں مشک بھی دوں گا آپ کو اس طریقے سے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں میں اگلی قسم کی طرف بڑھتا ہوں کہ انشائیہ کی اگلی قسم کونسی ہے وہ ہے جملہ ندائیہ کونسا جملہ ندائیہ اب اس کی بھی آپ کہیں گے کہ ہر ایک کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل آگیا گی کیونکہ ابھی ہم صرف انشائیہ کو پڑھ رہے ہیں ابھی ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ انشائیہ کون سے جملے ہوتے ہیں ابھی ہم جملوں کی بحث نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو کس میں آرہی ہیں ایک ایک کو ہم تفصیل سے پڑھیں یہاں پہ اس کے لئے کیونکہ ان کے تفصیلی سبق آگے آ رہے ہیں ہر ایک کے جن کے نہیں آئے تھے یا جن کے آ چکے ہیں تو میں بتا چکا ہوں امر نہیں کا آ چکا تھا تو میں نے اس کی یہاں تھوڑی بہت تفصیل جو تھی وہ بتا بھی دیئے اب جملہ ندائیہ جو ہے جملہ ندائیہ کیا ہوتا ہے جس میں کسی کو پکارنا ہوتا ہے کسی کو بلانا ہوتا ہے تو عربی میں اس کے لئے زیادہ تر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یا لے زبر یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے پکارنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یا لے زبر یا اردو میں ہم کہتے ہیں اے یا بنجابی میں کہتے ہیں او یعنی بلانے کے لئے انگلیش میجی طرح کہتے ہیں او بائی گاڈ ٹھیک ہے تو پکارنے کے لئے تو اب یعنی کسی کو اے او تو عربی میں اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے یا اور بھی حروف استعمال ہوتے ہیں پکارنے کے لیے لیکن ابھی ان کی ہاں پور ہم نے بحث کر رہے ہیں تو جس جملے کے شروع میں یا لگا پڑا ہو یعنی جس جملے کے اندر ندا ہو پکارنا ہو کسی کو بلانا ہو تو وہ جملہ بھی انشائیہ ہوتا ہے اب دیکھیں مثلا میں زید کو بلا رہا ہوں تو یا زیدو اب یہاں پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں عراب کی جو بحث ہے وہ تفصیلی بحث آگے آئے گی ابھی صرف اتنا ہی آپ سمجھ لیں اگر سنگل اکیلہ لفظ جہاں پہ پڑا ہو مطلب ایک تو اس صورت میں آپ نے اس کو پیش دی دنی ہے بس یا زیدو یا خالدو یا عائشتو یا فاطمتو یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو تو اس طریقے سے آپ اس کو بول سکتے ہیں بہت آسان ہے تو اب یہ دو یا کیا ہے حرف ہے اور زید کیا ہے اسم ہے اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوہا تھا جملہ جو ہوتا ہے وہ یا تو دو اسموں سے بنتا ہے یا فیل اور اسم سے بنتا ہے یا اسم اور فیل سے بنتا ہے یہ حرف اور اسم سے تو جملہ بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند لائے ہوتا ہے تو جملے میں جب تک مسند اور مسند لائے دونوں نہ ہوتا 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 ہے جملہ نہیں بنتا تو یہاں میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں یہ جو یا ہے نا یہ اصل میں ہے تو حرف یہ ہے تو حرف لیکن اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ فیل والا ہوتا ہے وہ فیل کیا ہے عدو یہ فیل اپنے ذین کے اندر رکھ لیں اس کا معنی بنتا ہے میں بلاتا ہوں میں پکارتا ہوں تو اس لحاظ سے یہ فیل ہے اور اس کے اندر آنا ضمیر یعنی اندر فائل اس کے اندر چھپا ہوتا ہے جو بھی وحد کا سیگہ ہوتا ہے اس میں فیل چھپا ہوتا ہے یہ تفصیلی بحث آگے آئے گی میں یہاں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے اشارہ دے رہا ہوں تو اس لحاظ سے یہ آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے یہ تو حرف اور اسم تو یہ حرف جو ہے نا معنی فیل کا دے رہا ہے تو حرف اگر فیل کا معنی دے رہا ہو تو اس وقت بھی یعنی وہ حرف زیران تو حرف ہوگا لیکن حقیقت میں وہ فیل ہے فیل اور اسم مل کے جملہ اسمیہ جملہ جو ہے فیلیہ خبریہ بن جائیں گے تو یہاں پہ یہ فولیہ انشائیہ ہے ندائیہ ہے نا تو یہ انشائیہ ہے اس لحاظ سے یہ جملہ ندائیہ ہوتا ہے وہ بھی انشائیہ ہوتا ہے یہ بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں اب اس کے بعد ہے اقوت کیا ہے اقوت اقت کی جمعہ ہے یہ اقت کہتے ہیں ویسے اقت کا مہن ہوتا ہے گانٹ کسی چیز کو جوڑنا باندھنا لیکن یہاں اقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دو آدمیوں کے درمیان جو چیز تیہ پاتی ہے جس طرح آپ کو چیز خرید و فروخت کرتے ہیں تو خریدو فروخت تو آپ بیچتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں تو بیچنا اور خریدنے میں کیا ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان کوئی چیز تیہ پاتی ہے تو جب بھی اقوت اقت یعنی جن لفظوں کے اندر اقت کے معنی ہوں اس کی تفصیلی بات انشاءاللہ آگے کریں گے یہاں پر میں تنا سمجھا دوں اقت یعنی جس میں آپس میں جوڑنے کی کوئی چیز دو بندوں کے درمیان تیہ ہوتی ہے یعنی سنگل بندے کے ذریعے نہیں ہوتی اس میں دونوں کا معاملہ ہوتا ہے ایک بندہ کوئی بات کہتا ہے دوسرا قبول کرتا ہے مثلا سودہ ہوتا ہے تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مثلا دس روپے کی یہ چیز بیچتا ہوں دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے میں لیتا ہوں مجھے قبول ہے تو اس لحاظ سے یہ دو کے درمیان آ رہا ہے یعنی جب تک دوسرا قبول نہیں کرے گا اتنے تک اس کی چیز بکے گی نہیں یہ سودہ مکمل نہیں ہوگا سودہ مکمل ہونے کے ذریعے بھی ہے کہ دونوں کی رضا مندی ہو تو اس لحاظ سے یہ ہوتا ہے عقد تو جتنے بھی اقود والے جملے ہوتے ہیں وہ بھی انشائیہ ہوتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں مثلا میں کہتا ہوں با آ زیدن تو دیکھیں با آ یہ فیل ہے بیچا کس نے زیدن زیدنے تو یہ فیل فائل مل کے جملہ فیلیا انشائیہ کیونکہ اس میں بیجنے کی بات ہو رہی ہے اس طرح ایک لفظ ہے اشترا اشترا یہ باب افتیال ہے تو یہاں قانون لگا پڑا ہے اشترا زیدن اشترت آئیشہ تو آئیشہ نے خریدا زید نے خریدا تو یہ خریدنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی جملہ فیلیا انشائیہ ہو جائے گا اس طرح سے کوئی بھی جملہ یعنی جس طرح ایک اور لفظ کہہ لیں مثلا میں کہتا ہوں بیعتو میں نے بیچا میں نے بیچا تو دیکھیں میں نے بیچا تو کون بیچ رہا ہے میں بیچ رہا ہوں تو میں بیچنے والا ہو گیا تو یعنی فیل اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تا تو تما تم یہ فائل بنتے ہیں تو یہ فائل ہے فائل فائل مل کے یہ جملہ فیلیا انشائیہ کیونکہ اس میں بیچنے کی بات ہو رہی ہے اشترا ہی تو میں نے خریدا تو فائل فائل جملہ فیلیا انشائیہ تو یعنی جو بھی بیچنے خریدنے کی یا جس میں بھی عقد کی اس طرح سے بات ہو رہی ہوگی کسی میں سودے کی بات ہو رہی ہوگی جو دو دو آدمیوں کے درمیان کوئی معاملہ تیہ کرنے کی بات ہو رہی ہوگی تو وہ جملے بھی کیا ہوتے ہیں انشائیہ ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر بھی انشاء ہوتا ہے یعنی جب تک اگلا اس کو قبول نہ کرے اتنے تک وہ مکمل بات نہیں ہوتی تو اس لحاظ سے یہ جتنے اقود ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں انشائیہ ہوتے ہیں تمنی ترجی اور ندع اور اقود تو یہ ہمارے پاس چار قسمیں یہ آگئی تین پیچھے آگئی ہیں ایک ہے عرض اگلا جملہ کیا ہے عرض ہے کہ عرض جو ہے وہ بھی انشائیہ میں آ جاتا ہے عرض کا میں مطلب آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ عرض کیا کیا مطلب ہے عرض ہم کسے کہتے ہیں عرض کا مطلب ہے ریکویسٹ التجاہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز ذہن میں ڈال دوں اگر عرض کا دوسرا معنی آپ ایک دعا بھی ہے التجاہ بھی ہے التماس بھی ہے یہ سارے ورڈیوز ہوتے ہیں عرض دعا التجاہ التماس یعنی جن جملوں کے اندر عرض پائی جائے ریکویسٹ پائی جائے التجاہ کے معنی پائے جائیں دعا کے معنی پائے جائیں التماس کے معنی پائے جائیں تو وہ بھی انشائیہ ہوتا ہے وہ جملہ بھی انشائیہ ہوتا ہے اب دیکھیں مثلا آپ کسی چیز دیکھیں امر کا سیگہ جو ہوتا ہے دعا کے لیے ویسے امر ہی کا سیگہ استعمال ہوتا ہے التجا کے لیے بھی امر کا اب یہ کیسے بتا چلے گا کہ یہ دعا التجا جب آپ اپنے سے بڑے آدمی یعنی جو آپ سے مقام میں بڑا ہے رتبے میں بڑا ہے اس سے کوئی بات آپ کہتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے عام آدمی ہوتا ہم اس کے لیے التجا کہتے ہیں اور رب ذوالجلال کے لیے ہوتا ہم اس کو دعا کہتے ہیں یعنی ہم اس کو دعا کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں مثلا میں آپ میرے شگرد ہیں اگر آپ مجھ سے کوئی بات کہتے ہیں یعنی امر کے سیگے سے کیونکہ عربی میں یاد رکھئے دعا کے لیے بھی امر کا سیگہ استعمال ہوتا ہے التجا کے لیے بھی امر کا سیگہ استعمال ہوتا ہے التماس کے لیے بھی امر کا سیگہ استعمال ہوتا ہے اور امر کے لیے بھی حکم کے لیے بھی امر کا سیگہ استعمال ہوتا ہے اب فرق کیسے ہوگا فرق مقام کے حساب سے ہوگا دیکھا جائے گا کہ کہنے والا اس جملے کو بولنے والا کاؤنس ہے مثلا آپ میں سے کوئی بندہ مجھے کہتا ہے آپ طلباء میں سے اکرا کیا کہتا ہے اکرا پارا ٹھیک ہے تو اکرا آپ جب مجھے کہتے ہیں اکرا آپ میں سے کوئی مجھے کہہ رہا ہے تو یہ کیا ہوگئی التجا ہوگئی کیونکہ طلبلم کا مقام جو ہوتا ہے شگرد کا مقام مستاد سے چھوٹا ہوتا ہے جب چھوٹا بڑے کو کوئی چیز کہتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے امر کے سیگے سے کہے تو وہ کیا ہوتی ہے التجا ہوتی ہے اس کو عرض بھی کہہ سکتے ہیں ارز ہوتی ہے اگر میں آپ سے کوئی چیز کہوں وہی چیز میں کہوں آپ سے اکرا تو یہ ہوگیا امر کیونکہ میں بڑا ہوں تو بڑا جب چھوٹے کو کوئی بات کہتا ہے تو وہ امر کا سیگہ ہم رب زلجلال کی برگاہ میں بولتے ہیں تو وہ دعا بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں اب دیکھیں ہم جیدہ تر جب دعا مانگتے ہیں تو اس سے پہلے اللہم لگا دیتے ہیں یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر اغفر یہ سیگہ تھا اغفر اغفر کا معنی عمر کا سیگہ ہے غافرہ یغفرہ دارابا یدربو کا باب ہے اس سے عمر بنا اغفر بخش بخش دو ایک مرد تو اب یہاں ہم ملا کے پڑھتے ہیں اللہم اغفر تو یعنی علف کو گرا دیتے ہیں یہ قانون آپ پڑھیں گے حمزہ وصلی اور قطی کا تو حمزہ وصلی جو ہے پڑھنے میں گر جاتا ہے تو اس لحاظ سے اگر میں اس کو ہٹا دوں تو یہ ہے اغفر اغفر کے اندر کیا ہے دیکھیں عمر ہے یہ سیگہ عمر کا ہے لیکن بول کس کو رہے ہیں رب زلجلال کو اب یہ دعا کے معنی میں اللہم اغفر اللہم اغفر اے اللہ بخش دے تو اب یہ ہم جب خدا سے یہ عمر کا سیگہ بول رہے ہیں تو یہ کیا بن گیا یہ ہمارے لئے یہ کیا بن گیا دعا بن گیا یہ اس کو ہم عرض بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کی برگاہ میں ہم عرض کر رہے ہیں التجاہ کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں تو یہ امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بات التماس کیا ہوتا ہے جب دو ہم رتبہ آدمی آپس میں کوئی چیز عمر کے سیگہ بول دیں تردو میں اس کو ہم التماس جربی میں التماس کہہ دیتے ہیں مثلا آپ طالب علم ہیں تو آپ کا رتبہ ایک جیسے ہے ہم کلاس ہیں تو آپ میں سے کوئی ایک دوسرے کو کوئی چیز کہتا ہے آپ میں سے کوئی دوسرے کو کہتا ہے اکراہ تو یہ التماس ہو گئی تو اس طریقے سے دیکھیں چیز ایک ہی ہے تو اب عرض جو ہوتی ہے دعا جو ہوتی ہے التجاہ ہوتی ہے التماس جس سے ہٹ کے عمر کے سیگہ سے ہٹ کے بھی کسی طریقے سے کسی طریقے سے بھی اگر کوئی التجاہ کا معنی کہیں کسی جملے میں پایا جائے تو وہ جملہ کیا ہوتا ہے جس طرح کے کتاب پر مثال دی گئی ہے الا تنزل تنزل بنا فتسیبا خیرن کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہے یہ جو ہے نا آ آ کا معنی ہے کیا لا تنزل لا تنزل ٹھیک ہے یا لا تنزلو لا تنزل کی بجائے کیا ہے لا تنزلو لا تنزلو نفی کا جملہ ہے آ لا تنزلو کیا نہیں اتریں گے نہیں اترے گا تو یعنی آپ بنا کیا ہمارے پاس کیا آپ ہمارے پاس نہیں تشریف لائیں گے کیا ہمارے پاس آپ نہیں ٹھہریں گے فتسیبا خیرن کہ آپ کی ہم خدمت کر پاتے آپ کو اچھائی پہنچے گی یعنی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں آپ کو بھلائی پہنچے گی آپ کو اچھائی آپ کی خدمت اچھے طریقے سے ہوگی تو آپ کہنے کا مقصد یہ ریکویسٹ ہو گئی کہ کسی بڑے کو آپ کہتے ہیں اللہ تنزلو کیا ہمارے پاس آپ تشریف نہیں لائیں گے ہمارے قریب کھانے پر آپ تشریف نہیں لائیں گے آپ ہمارے قریب کھانے پر نہیں آئیں گے تو مطلب یہ ریکویسٹ ہے تو جس جملے میں بھی چاہے وہ جملہ اگر عمر کے انداز میں نہ بھی پڑا ہوئی اب جہاں دیکھیں عمر کے انداز میں نہیں بھی پڑا سوالی انداز میں پڑا ہے تو بھی یہ کیا ہے عرض ہے تو عرض چاہے جس طریقے سے بھی پڑا جائے دعا التجاہ التباس عرض جس شکل میں بھی تو وہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے وہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے تو جملہ انشائیہ کی یہ ہمارے پاس مزید جو ہے اگلی قسمیں آگئیں تمنی ترجی اقود ٹھیک ہے جی اور عرض یعنی عرض کے میں نے سارے معنی بتا دی ہیں اور اس طریقے سے اقود بھی آگیا ہمارے پاس کہ جو ندائیہ ہوتا ہے وہ بھی انشائیہ ہوتا ہے اور اس سے جو ہاتھ کے اگلہ ہے وہ ہے فیلِ تاجب آخری جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تاجب تاجب کی گردانیں آپ پڑ چکے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ تفصیلی طور پہ میں آپ کو وہاں پہ پڑا چکا ہوں سرف کے اندر کہ فیلِ تاجب کیسے بنتا ہے ہر گردان کے اندر ہم نے تفصیلی طور پہ پڑا تھا تو جو تاجب یعنی کسی چیز پہ آپ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں بسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں ما احسانہ زیدن جس کو آپ کہتے تھے ما اف آلا ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا اف آلا کی جگہ فیل رکھ دینا ہے اکرامہ کے وزن پہ اور جو ہو کی جگہ جو آپ جس کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں جس پہ تجب کرنا چاہ رہے ہیں اس کو رکھ دیں عورت ہے تو ما احسنت عائشتو کتنی ہی اچھی عائشہ ہے کتنا ہی اچھا زید ہے ٹھیک ہے ما اجمالا ما اجمالس سماعو کتنا ہی اچھا ما اجمالس سماعو کتنا ہی حسین و جمیل اسمان ہے یعنی اسطاریں نکلے ہوئے ہیں خوبصورت لگت ما اجمالس سماعو اسمان کتنا خوبصورت ہے تو اس لحاظ سے آپ یعنی جو جملہ یہ جو جملہ بنے گا یہ بھی انشائیہ ہوگا یہ بھی خبریہ نہیں ہوگا تو اب اس لحاظ سے اس کی ترقیب کا میں طریقہ بتا چکا ہوں کہ یہ کیسے بنتا ہے اس کو ساری تفصیلی طور پر میں اس پر بات کر چکا ہوں کہ اس کو ہم نے ملانا کیسے ہے بنانا کیسے ہے وہ ساری چیز ہم تفصیلی طور پر پڑ چکے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو تفصیل سے ترتیب سے سمجھنا ہے جملہ انشائیہ کی ساری قسموں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں تدائی طور پر بتا دیا ہے میں نے یہاں پر کچھ ان کی تفصیل ہے تو وہ تفصیل اگلی لیکچرز میں جس طرح ندائیہ ہے اس کی تمانی ترجی ان کی بحث آگے آئے گی انشاءاللہ عمر نئی کی ہم علیدہ سربائی میں بھی پڑ چکے ہیں پچھلے لیکچرز کے اندر ہم نے اس کو پڑا تو میں نے ڈسکیپشن میں وہ لنکس بھی دے دی ہیں تاکہ اور یہاں پر بھی جو انشاءاللہ ہم سبق پڑیں گے اور اگر ان کے متعلقہ جو آگے لیکچر آئیں گی بھی سیئے تو ڈسکیپشن میں ان کے لنکس موجود ہوتے ہیں آپ کوشش کیا کریں اگر آپ کو وہاں پہ ڈھونڈنے میں کوئی پرشانی آ رہی ہو تو آپ ڈسکیپشن میں چلے جائے کریں اور وہاں پہ وہ لنکس موجود ہوتا ہے آپ اس لنکس کے ذریعے بھی وہاں اس سبق تک پہنچ سکتے ہیں نہیں تو واتس اپ نمبر شو ہو رہا تھا آپ اس کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں مشک کریں دورائیں اور ایک سبق کو کم از کم تین بار میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کم از کم تین بار ضرور سمات کر لیا کریں وقفے وقفے سے ایک بار سنیں پھر لیکھ لیں پھر ٹائم ملے دوسری بار سن لیں جو بھی لیکچر ہے اور پھر روزانہ کی بنیاد پر پچھلا لیکچر بھی ضرور دورائے کریں تاکہ اگلہ سمجھنے کے اندر آپ کو پرشانی نہ ہو یہاں آکہ ہماری جملہ جو خبریہ اور انشائیہ ان دونوں کا فرق بھی ہمارے سمنے آ گیا ان کی قسمیں بھی آ گئے ان کی بنانے کا طریقہ بھی آ گیا انشاءاللہ اگلے اسباہ کی طرف مزید جائیں گے الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمت کا یار حمر راہیمین